سمسکار دوستو میرے نمی بی جیک مار آپ دیکھ رہے ہیں کومکس بیٹیارہ چینل کو تو چلی دوستو راج کومکس میں بانکلال کی اس ہانسے اور مزدار کومکس کو شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے بانکلال کنکال لوگ میں اور یہ بانکلال کی لوگ یاترہ کا دوسری کومکس ہے اس کے پہلے بانکلال راکچس لوگ میں گیا تھا کنکر بابا کے سابقے قارن اسے 84 لاکھ یونیوں میں جانا پڑے گا اور اس کی سجا کو بھگتنی پڑے گی اور یہ اس کی دوسری کومکس ہے تو چلیے اس کی سندار سٹوری کو ہم شروع کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا قبر پریسٹ جو کہ کچھ اس طرح کا ہے بانکلال اپنی سرارتوں سے جس نے بھگوان سنکر کو بھی کرو دید کر دیا بھگوان سنکر کے سابقے قارن وہ جس کسی کا بھی برا کرنے کی سوستہ اس کا ہو جاتا بھلا لیکن کنکر بابا کے سابقے قارن با کے لال اور بکرمسی چوراسی لاکھ یونیوں کو بھگتنے کے لیے بھی وس ہو گئے با کے لال راکشس لوگ سے ایک آئے کی گائب ہو کر یہ ہم کہاں پہنچے ہیں پتہ نہیں مہراج کہ راکشس لوگ سے نکل کر اب ہم کس یونی میں پرویس کریں گے سہسا راجہ بکرمسی کی نگاہیں پڑی برکچو پر لدے پکے اور رسیلے فلوں پر با کے لال پتہ نہیں اگلی یونیوں میں ایسے پکے رسیلے فل کھانے کو ملے یا نہ ملے انہیں دیکھ کر میرے موں میں پانی بھرایا ہے فل دیکھ کر تو میرا بھی جی للچا اٹھا ہے مہاراج تب پھر دیر کس بات کی آپ فل کھائیں لیکن یہ کیا دونوں کے قدم آگے بڑھاتے ہی برکچ بھی ہو گیا اتنا ہی پیچھے دونوں پونہ آگے بڑھیں برکچ پونہ ہٹ گیا پیچھے با کے لال یہ کیسا تلسم ہے مہاراج اب تو ان فلوں کو کھانے کی اچھا اور بھی تری ہو ٹھی ہے میری اور میں انہیں کھا کر ہی رہوں گا پھر تو دونوں برکچ کے پیچھے پیچھے اور برکچ دونوں کے آگے بھاگے سگ رہی بس با کے لال اب مجھ میں ایک بھی قدم اور آگے بڑھنے کی ہمت نہیں بچی یہ سب اس مچھڑ کے کارن ہو رہا ہے نہ فلوں پر اس کی گیت درشتی پڑتی اور نہ انہیں دیکھ کر میرا بھی من انہیں کھانے کو للچاتا تب ہی یہ فل تمہارے لیے اور پھل والے کے ہاتھ کی اور نگاہیں جاتے ہی بانکی لال پھل کھاؤ گے پھل والے کے چہرے کی نگاہیں جاتے ہی اس بار تو رنگوٹے ہی کھڑے ہو گئے دونوں کے بینہ سر کا بھوت بھوت لوگ ہے کیا یہ اب میں اس موچ والے مر گیا اور اس چھوٹی والے کو دکھاتا ہوں ایک جادو برا ہو کمبک اس کنکڑ والے بابا کا کہاں پھسا دیا مجھ بھلے مانس کو اس بن مانس کے ساتھ لاؤ بھائی جب پھل نہیں کھانا ہو تو کیوں نہ واپس کر دو بس اس بار تو بکرم سے گرتے گرتے بچا یہ کیا کٹا ہوا سر مہراج پھیک دیجئے اسے یہ میرا سر ہے بھائی تھوڑی دیر پہلے پھل کے روپ میں پیر پر لٹک رہا تھا بھاکے لال کے موہ سے بھی نکل گئی چیک یہ دیکھو یہ رکھا میں نے سر اپنے سر کے اسثان پر مجھے کہتے ہیں سرکٹ اور میں ہوں کنکال لوگ کا چوکی دار سرکٹ کنکال لوگ تو کیا ہم کنکال لوگ میں ہیں سنسار کے سارے پاپی کیول اسی لوگ میں آتے ہیں ٹھیک اسی پل بکرم سی کے نگاہیں پڑی باکے کے ہاتھوں پر بھاکے لال تمہارے ہاتھ کیا ہوا میرے ہاتھوں کو مانس کہا گیا میرے ہاتھوں کا مہراج آپ کے ہاتھ میرے ہاتھ بھی ہو گئے کنکال جیسے کنکال لوگ میں آ کر ہمارے سریر کنکالوں میں بدل گئے ہیں مہراج یہ کیا ہو رہا ہے باکے لال تبی گونج اٹھا جنگل ایک بھیانک دہاڑ سے باپرے سیر بھاگو سیر بکرم سی کی تلوار آ گئی ان کے ہاتھوں میں ہم نے نہ جانے کتنے ہی سیروں کے سیر کٹ کر اپنے سین ککش کی دیواروں کی صوبہ بنا رکھے ہیں مگر مہراج یہ سیر تو سیر کو سامنے دیکھتے ہی راجہ بکرم سی کے پسینے چھوٹ گئے ہیں یہ کیسا سیر ہے باکے لال کنکال لوگ میں سیر ایسے ہی ہوتے ہوں گے مہراج اوہ یہ تو وہی ہے میرا پرانا دسمان بکرم سی بسال گھنٹ کے انسانوں کا نرم نرم مانس اور گرم گرم لہو اسی کی تلوار نے چھینہ تھا مجھ سے آج آیا ہے یہ میرے پنجوں میں اب ان کی ہڑیا چبا جاؤں گا سڑب باکے لال بچاؤ اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی مروائے گا یہ مچھر سنگھ دھکا دیتا ہوں کمبکت کو پیچھے باکے لال نے بکرم سی کو پیچھے دھکیل دیا اور خود بھی دور جا گرا جبکہ دونوں پر چھنانگ لگا چکا سیر گرا نیچے دھم مر گیا میں آہ سیر کو اٹھنے کا موقع ہی نہیں ملا یہ کیا لپٹ گیا مجھ سے سونڈ سا باپرے ہاتھی اب گیا تو بیٹے سیر ہو گئی تیری سیر نی بیتوا ہی 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 میں بھی اسی راجہ کا ہاتھی تھا نام تھا میرا ہیرہ اپنے پاؤں تلے سیکڑوں کو کچھلا ہے میں نے مہراج ہاتھی اگر یہ ہاتھی سمیہ پر نہ پہنچ جاتا تو اب تو بھی نہیں بچنے کا وہ تو میں تجھے دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کنکال ہاتھی نے سیر کو مار ڈالا ہے مہراج پر ہم بچ گئے کڑاک مر گئے یہ ہاتھی تو ہماری اور آ رہا ہے باکہ لال یہ ہمیں بھی اپنے پاؤں تلے کچھل ڈالے گا بھاگنے کا تو سمیہ ہی نہیں تھا یہ تو سون اٹھا کر ہمیں پرنام کر رہا ہے مہراج واہ اس ہاتھی کا یہ انداز تو بلکل ہمارے سورگواسی ہاتھی ہیرہ سے ملتا جلتا ہے میں وہی تو ہوں آج سے میں اسے ہیرہ کر کر پکاروں گا کیوں ہیرہ تمہیں ہماری مطرتہ سیوکار ہے نا اسے سیوکار ہے مہراج اب یہ اپنی پیٹ پر بیٹھنے کا سنکیت کر رہا ہے واہ دونوں اس کی پیٹ پر سوار ہو کر چل پڑے یہ کنکال لوگ تو بڑا بچیتر ہے باکہ لال ہاں مہراج آپ سے بھی زیادہ بچیتر انہی دنوں کنکال لوگ کی دو بستیوں ککرمتہ اور کیاو مطتہ میں دوسمنی چھڑ گئی مارو مارو کار ڈالو سیر ان سب کے تیرہ سیر مہراج آردناد کو بھیٹ میں دوں گا کھچا آہ مارو مارو ککرمتہ دل کے لوگ میاؤ مکتہ سے ادھک سکتی سالی تھے اور ان کا پریئے اہار تھا میاؤ مکتہ کا تاجہ دیماغ چپر 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 واہ مجھا آ گیا دیناوہ کھا کر ککرمتہ کے آکرمن سے گھبرا کر میاؤ مکتے گئے اپنے گرو لٹ کپال کی سرن میں ہماری رکچہ کرے گرو ور گرو لٹ کپال نے کی اپنے اس دیو کی اراد اس دیو پر سین ہوئے اور پرکٹ ہوئے ور مانگو پتر میاؤ موت کی رکچہ کیجئے بھگوان انہیں ککرمتہ سے بچائیے میاؤ موت کے سوادیشت امتیز دماغ کو کھانے کے لیے ہی ککرمتے راتری میں گھات اتار کر پھلوں کے روپ میں پیڑوں پر ٹانگ سکیں گے اور جب چاہے انہیں اتار کر واپس بھی لگا سکیں گے اس پرکار بینہ سیر کے میاؤ موت کو ککرمتے کوئی ہانی نہیں پہنچا سکیں گے ہاں دین میں انہیں اپنی رکچہ سویم کرنی ہوں گی اتنا کہنے کے ساتھ اس دیو وہاں سے انتردھان ہو گئے اس پرکار میاؤ موت دل کے لوگ ککرمتے سے اپنی رکچہ کرنے میں سکچم ہو گئے تھے وہ بھی چیت رہا تھی راجہ بکرمسی اور باکلال کو لے کر پہنچا میاؤ موت کی بستی میں باکلال یہ ہاتھی ہمیں کہاں لے آیا ہے راجہ میگ نات نے بھی دیکھا وہ درش سے یہ کنکالو کن لوگوں کو لے کر آ رہا ہے یہاں مہاراج یہ دونوں تو وہی ہیں ان سے بھی بھی ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مہاراج یہ ساتھ اپنی بستی کی را بھول کر یہاں آ پہنچے ہیں سرکٹ اس کمبکت کے کارن میری ڈانگ ابھی تک درد کر رہی ہے تب تک کنکالو ارپیرہ نیچے بیٹھ چکا تھا واقع یہ تو مطر لگتے ہیں انہیں اپنا پریشے دے دینا چاہیے تب تک راجہ میگ نات آگے بٹھ کر بولا کنکالو تمہیں یہاں لے کرایا ہے اس کا مطلب ہے کہ تم ہمارے سب چند تک ہو میں اس بستی میاؤ موت تک راجہ میگ نہ دھوں تب راجہ بکرم سی نے اپنا اور باکی لال کا پریشے دیا سہسا باکی لال کو کچھ یاد آیا اور وہ بولا مہراج میں ابھی تک ایک رہسے نہیں سمجھ کھا لیتے اور نہ جانے ہم میں سے وہ کس کا سیر ہوتا میگ نہ نے انہیں ساری کتھا کہہ سنائی پھر بولا فل سے دیو پوجہ آرام ہوگی جس کے بعد ہم چار سال سے سو رہیں اپنے بھائی سیحنات کو جگائیں گے واہ میں بھی دیکھوں گا کہ سیحنات کو کیسے جگاتے ہیں کمال کہوگا یہ سیحنات بھی راجہ میگ ناد نے آدیش دیا سیرکٹ ان دونوں کے عدیتی ستکار میں کوئی کمی نہ آنے پائے جو اگے مہراج میگ ناد کے جاتے ہی بستی کے بہت سے میعو مط نے دونوں کو چاروں اور سے گھیر لیا واہ ایسی موچ تو ایک بے میں آم مط کی نہیں ہے میری موچ اس کی تو دیکھو میری تو ہنسی نہیں رک رہی اس کی موچ دیکھ کر سوتے میں چوہ کتر گئے ہوں گے باکلال جی کی موچ کے بال اور بس باکلال کی سیطانی کھوپڑی کروز سے کھاں پھٹھی اگر اپنے اس بیجتی کا بدلہ نالیا تو باکلال میرا نام نہیں اور پھر یہ سیطل پہ آپ کی ساری تھکان پل بھر میں دور کر دے گا پیارے عتی تی گن سیطل پہ پیاس تو مجھے بھی لگ رہی ہے دونوں نے ایک گلاس اٹھا کر ہونٹو سے لگا لیا بڑا عجیب سا سواد ہے آنند اگلے ہی پل دونوں کے پیٹ میں پہنچ چکا سارا ارک باہر آ گیا ایک یہ کیا پلا دیا کم بکتوں نے باکلال سے دوسمنی بہت مہنگی پڑے گی انہیں پھر ارم ہوئی دیو پوجا میرے پیٹ میں تو ابھی تک گنگ ہو رہا ہے چوہو کا ارک دیو پوجا کے بعد چل پڑا اس گھاٹی کی اور پون پون دھم دھما دھم دھما دھم پون میرا بھائی سیحنات کو جگانے کے لیے بھونپو امنہ گاڑے بجاؤ پچھلے چار برس سے سو رہا ہے یہ کیونکہ باکلال سے اس کا پالا نہیں پڑا بھی اگر میں جھاڑو کی ایک سینک اس کے ناک میں ڈال دوں تو اس کا باپ بھی نرک میں پڑا اٹھ جائے گا پر مجھے کیا پڑی ہے نگاروں سے جھنہ جھنہ اٹھے باکلال اور بگرم سی کے کان میرے تو کان کے پردے پھٹ جائیں گے مجھے تو اس کی موچھے دیکھ کر ہی مجھا آ رہا ہے اس کہانی کو یہ سمابت کرتے ہیں اس کے آگے کہانی پڑھیں گے اس کے پارٹ میں تو ملتے ہیں اس کے دوسرے پارٹ میں تب تک کے لئے بائی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر آل نوٹپکیشن کو سیلیکٹ ضرور کر دینا تو ملتے ہیں آپ سے کسی دوسرے نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی دوسرے نئے ویڈیو میں نہیں اس کے اگلے پارٹ میں تھانکس پر واشنگ می ویڈیو ج